اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے لیکن دنیا کے دوسرے ممالک جیسے ترکی اور سیریا میں لغوں کے حالات کچھ صحیح نہیں ہے جیسے کہ ہم سب کو بہخوبی علم ہے کہ چھے فروری کو آئے آنے والے زلزلے کی وجہ سے ہزاروں لوگ لغمیں اجل ہو چکے ہیں اور لاکھوں کے تعداد میں لوگ بے گر ہو گئے ہیں دوستو اسی زلزلے کی وجہ سے لوگ بیسک نیسیسٹیز جیسے کہ کھانا پینا رہنا پہنا ان کے لئے لوگ اب محتاج ہو چکے ہیں ترکی کی بات کرے تو ترکی ایک بہت ہی طاقتور ملک ہے اور ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سارے دوسرے ممالک بھی ان کی امداد کر رہے ہیں لیکن سیریا میں یو ایس کے لگائے ہوئے سنکشن کے وجہ سے اور اپنے ہی انٹرنل کانفلیکٹ کی وجہ سے بہت ہی زیادہ لوگ بہرانوں کا شکار ہے دوستو زلزلے سے پہلے ہی یہ ملک ایک بہران زیادہ ملک تھا اب زلزلے نے اس کا حالات بہت سے بہتر کر دیا ہے دوستو اور اس کے نتیجے میں عام لوگ جو عام لوگ ان کی زندگی بہت ہی خستہ ہو چکے ہیں اب وہ بیسک نیسیسٹیز کے لئے ترز رہے ہیں ان کو بیسک کھانے کے لئے پینے کے لئے ان سارے چیزوں کے لئے وہ لوگ بہت محتاج ہیں اس یوڈیو بنانے کے مقصد یہ ہے دوستو کہ ہم سائلنڈ ویورز بن کر یعنی کہ خاموش تماشابین بن کر نہ بیٹھے بلکہ ہم اپنی طرف سے کوشش کرے کہ ان بہران زیادہ ملکوں میں ہم بھی اپنی طرف سے چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو ایک طرح کا امداد وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرے اگر ہو سکے تو دونوں ممالک میں اگر نہیں ہو سکے تو سب سے پہلے میں تو پریوریٹی سیریا کو دوں گا دوستو کیونکہ سیریا زیادہ ہی بہران زیادہ ملک ہے اور میں نے پہلے کہا کہ یو ایس سینکشنز اور اپس ہی بیچ اپنے ہی اندرونی کانفلیٹس کی وجہ سے وہاں پہ امداد پہنچانا یا دوسرے ممالک بہت کم ممالک امداد دے رہے ہیں ان میں سے ہمارے ملک یعنی ہندوستان نے باقیدہ ترکی اور سیریا دونوں کی مدد کی ہے اور ساتھ ساتھ ایران بھی اور دوسرے ممالک بھی کر رہے ہیں سیریا کے لیکن بہت کم پیمانے پہ کر رہے ہیں دوستو میں اس ویڈیو کی ذریعے ہمارے سارے لداخیوں سے ہر خاص و عام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے ایک ڈونیشن ایک چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ امداد پہنچانے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ میں تمام آئیمہ جمعہ آئیمہ جمعہ کرگل خصوصاً آئی کے ایمٹی اور آئیس کے امام جمعہ دراس امام جمعہ کرسے کے جتنے بھی سارے امام جمعہ ہیں امام جمعہ لے امام جمعہ نبرا اور سارے جتنے بھی اور خاصے ان ساروں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کل کے ایمٹی جمعہ میں یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں اور سارے مل کر ایک ڈونیشن سیریا کی طرف جائے ہمارے لاداخیوں کی طرف سے بھی اور ساتھ ساتھ میں ہمارے بودیس بائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر سارے لاداخیوں کی طرف سے ایک ڈونیشن جائے کیونکہ انسانیت سے بڑھ کر کوئی اور مذہب نہیں ہوتا دوستو اور اگر ہم آج خاموش رہے آج خاموش تماشابین بن کر رہے تو خدا نہ خواستہ اگر کل کو ہمارے اوپر ایسا کوئی بہران آئے تو ہم بھی کسی سے توقع نہیں کر سکتے ہیں دوستو امداد سے متعلق خداوند کریم نے قرآن کے متعدد آیات میں ذکر کی ہے کہ دوسروں کی امداد کرو اور ان میں سے ایک آیاء ہے سورہ معیدہ کی آیاء نمبر دو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوستو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے پرہزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے ویسے تو میں کبھی نہیں بولتا ہوں اپنے ویڈیوز میں کی اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے لئے لیکن میں آج تاقید کر رہا ہوں دوستو کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور کنسرن پرسنیلٹیز تک ضرور پہنچائیے گا خصوصاً آئیمہ جمعہ ہمارے پورا لداخ میں اور ساتھ ساتھ ہمارے بودیس بھائیوں تک بھی یہ پیغام ضرور پہنچانا اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہمارے لداخ کے طرف سے سیریا میں بھی یہ ایک ڈونیشن جائے اگر ہو سکے تو دونوں ممالک میں ترکی اور سیریا دونوں میں اگر نہیں تو پریوریٹی میں نے پہلے کہا کہ سیریا کو زیادہ جانا چاہیے کیونکہ وہ ایک آلڈی پہلے بہران زیادہ ملک تھا ہی تھا اور زلزلے نے اور خستہ حالت کر دی اسی نوٹ پر میں آپ سے الویدہ لیتا ہوں دوستو اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ